بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے یونٹ نمبر فائف یونٹ نمبر فائف کی جو ایکسرسائز ہے وہ ہم سالف کریں گے شورٹ قویسٹن اور کمپریہنشن جو ہے وہ آلڈی میں جو ہے سالف کر چکا ہوں چینل میں آویئربل ہے آپ اسے چیک کر سکتے ہیں ٹیک ہے پہلا جو قویسٹن ہے وہ ہے چوز دے کریکٹ آنسر فرم دے فالوینگ کہ نیچے دیئے ہوگی اسٹیٹمنٹ سے آپ نے کریکٹ آنسر کو چوز کرنا ہے فرس نمبر ہے اس کا مطلب ہے کہ گیو اپ ریلیشنشپس اپنے جو رشتے ہیں نا ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے انہوں نے چھوڑ دیا تھا دوسرا جو ہے وہ ہے کہ جو نیو کنورٹ تھے نئے مسلمان آف مدینہ تھے جو اسلام میں شامل ہو چکے تھے تو انہوں نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی تو کیسے انہوں نے مدد کی ان کو انسار کہا جاتا ہے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اچھا اس میں جو آپشن آتا ہے وہ کون سا ہے جنہوں نے نئے نئے اسلام قبول کیا تھا آتے ہیں نیچے بھی سٹیٹمنٹ نمبر تھرڈ اینڈ فورت کی جانب ہاں تو یہاں پہ اگر آپ دیکھ لیں تھرڈ نمبر پہ ہیں the muslims the jew and other community of the republic should be free to profess their own respective religions جو جیو تھے یہودی ٹھیک ہے یہودیوں کو یہ ازادی تھی اور other communities کے وہ اپنے مذہب کے مطابق جو ہے نا زندگی گزار سکیں یا اس کی تبلیغ وغیرہ کر سکیں تو یہاں پہ کیا کہے the opposite the opposite word of opposite کو ہم antonym بھی کہتے ہیں of the word professed in the sentence اس کا کیا مطلب ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا opposite کیا ہے اس کا opposite ہے take up یہ جو option ہے یہ بالکل صحیح ہے next ہمارے پاس ہے option statement number 4 which of the following is not a class of universal declaration of human right by the UN اچھا UN نے ایک universal declaration کی ہے of human rights کی تو یہاں پہ انہوں نے چار سٹیٹمنٹ دی ہے کہ کون سی سٹیٹمنٹ اس میں سے نہیں ہے کون سی ہم نے اس میں غلط انکلوڈ کی ہے تو یہ ہے number 3 everybody has the right to hurt or to torture each other یہ جو ہے نا UN نے اس کی مخالفت کی ہے مطلب یہ انہوں نے universally declare نہیں کیا ہے تو یہ والا option take ہے final پہ ہیں the oppressor should be protected the word oppressor in the sentence means oppressor کا مطلب ہوتا ہے جو لوگوں کو مطلب لوگوں پر ظلم کرتا ہے یا لوگ کے ساتھ رویہ اچھا نہیں رکھتا یا ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے ill treated ابھی جو ہمارے پاس دوسرا question ہے c number اس میں کہتا ہے use the following words in the sentence of your own کے نیچے دیئے گئے جو الفاظ ہیں اس کو اپنے جملوں میں استعمال کریں ابھی harmony ہے harmony کا آپ کو پتب ہے کہ ہم اہنگی ٹھیک ہے تو یہاں پہ اگر استعمال کیا جائے کہ there should be harmony in in Muslims ٹھیک ہے next جو ہمارے پاس ہے وہ ہے abolish abolish کا مطلب ختم کرنا تو یہاں پہ آپ کیا کہہ سکتے اسلام نے ساری تفریقات کو ختم کر دیا سارے مسلمان ہیں اور سارے برابر ہیں تو یہاں پہ ہم لکھ سکتے ہیں کہ اسلام abolished abolished یہ past form ہو گئے اس وقت ED لگا ہے all all distinctions distinctions ٹھیک ہے based on color and cost based on color and cost ٹھیک ہے کہ اسلام نے جو ستنی بھی تفریقات تفریقات تھی وہ سارے ختم کرنی مدب کوئی گورا یا کالا یا کوئی یہ نہیں کہ اجھے خاندان سے یا نیچے خاندان سے تارے برابر ہے تائرن آئیسٹ کا مدب ہے ظلم ٹھیک ہے سوری ظالم لگ دیا میں نے یہ ہے ظلم ابھی تائرن آئیسٹ کا مدب کرے کہ امریکہ آئی امریکہ has تی وائی آر ا تائرن آئیسٹ کیا کیا انہوں نے دہ ہول اسلام ورڈ دہ ہول اسلام ورڈ ٹھیک ہے کہ اسلام نے تمام جو ہے نا سوری امریکہ نے تمام اسلام ورڈ پہ ظلم دہ دیئے ہیں کر رہا ہے ٹرائیول کا مدب ہے محمول مدب چھوٹا ٹھیک ہے تو اس کو اگر ورڈ کو استعمال کریں تو کیا بنے گا اللہ فارگیو سنس آو ٹرائیول نیچر اللہ جو ہے نا اللہ فارگیو سنس آف ٹرائیول نیچر ن ا ٹی یو آر ا تو اللہ جو ہے چھوٹے گناہ ماف کر دیتا ہے نمبر ٹھولرینس کا مدب ہے برداش اسلام teach us tolerance ٹھیک ہے اسلام ہمیں tolerance کا سبق دیتا ہے یا ہمیں پڑھاتا ہے اسلام teach اس لگے گا یہاں پہ us tolerance نیکس چلتے ہیں ہم یہاں پہ تو کیا ہے ask the student to create a class presentation on مدینہ chartered by comparing it with the with the universal declination of human right یہ teacher لیے guideline ہے کہ آپ نے ایک activity کرانی ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم ignore کر آگے جائیں گے next ہمارے پاس آتی ہے vocabulary اس کو delete کرتے ہیں اچھا vocabulary میں کیا کہتا ہے وہ search the text for the phrase meaning in the same اچھا relatives کے لیے جو lesson ہے جو ہم نے پڑھا ہے ٹھیک ہے مدینہ جو میسا کے مدینہ ہے میسا کے مدینہ تو یہاں پہ relatives کے لیے کیا ورد استعمال ہوا ہے peaceful coexistence کے لیے کیا ہوا ہے good and bad times کے لیے کیا ہوا ہے اور freedom کے لیے کیا ہوا ہے تو relatives کے لیے یہاں پہ ہوا ہے یہ بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے یاد رکھیں اس کے meaning ٹھیک ہے ان تمام کے meaning اور ان کے meaning کیا ہے یہ same ہے اس میں کوئی confusion نہ ہو آپ لوگوں کو next چلتے ہیں writing کا session ہے ٹھیک ہے تو writing کو ہم writing والے session میں پھر پڑھیں گے ٹھیک ہے listening and speaking ہے یہ بھی ایک activity ہے اب یہ تھے یہاں پہ انہوں نے present perfect continuous tense کا حوالہ دیا ہے کہ present perfect continuous کیا ہوتا ہے اس کے introductions وغیرہ دیا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کو ہم exercise میں ہی دیکھتے ہیں ٹھیک ہے کہ اس پہ جو basic exercise انہوں نے introduction دیا ہو ہے اس کے بعد ہم آتے ہیں یہاں پہ اچھا یہ کیا کہتا ہے کہ اس میں میں کلیریفائی کر دوں گا جو وہاں انہوں نے کیا ہوا ہے پہلا جو ہے سلوشن انہوں نے کیا ہوا ہے آپ کے لئے باقی جو سلوشن ہیں وہ آپ نے خود لکھنے ہے اچھا why is ali at night why is ali at night school learn french ٹھیک ہے یہاں پہ کیا ہے یہ ایک سوال کیا گیا ہے یہاں پہ جواب انہوں نے یہ دے دیا ہے ٹھیک ہے تو ابھی اس کو فالو کر کے ہم جواب دیں گے صرف آپ اس کو یہ پتہ ہونا چاہئے کہ has been پریزن پرفیکٹ کنٹینیوز ہے اور اس میں جو ہینا ساتھ میں آئی این جی فارم آف ورب لکھتا ہے بس یہ اپنے یاد رکھنا ہے نیکسٹ ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے اس کی طرف اپرار نے اپنا ہوم ورک کیوں نہیں کیا تو یہاں پہ ہے take dog walk ٹھیک ہے اس کو دیکھ کے ہم نے سنٹینس بنانا ہے ابھی تو یہاں پہ اگر میں بناو تو he has been he has been taking پھر اس کے بھی آیا ہے taking ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہے taking کس کو has dog for a walk وہ کیا کرنے ہو اس نے کیوں نہیں کیا کیونکہ وہ اپنے کتے کو walk کے لئے لے جاتا رہا ہے ٹھیک ہے next ہمارے پاس ہے why did نواب buy you represent اس نے کیوں present تمہارے لے خریدا ہے نواب نے ٹھیک ہے تو اس کا answer بنے گا he has been helping me completing the project یہاں پہ جو انہوں نے example دیا ہے وہاں پہ ہم لکھیں گے he has been helping ٹھیک ہے ہم نے یہی ورب استعمال کیا ہے helping me complete the project the project سمجھا گئی بات کی ٹھیک ہے next پہ ہم جائیں گے easy ہے صرف آپ کو tense کا کلیا وغیرہ پتا ہونا اور باقی سارا تو آپ کو easily سارے کچھ جس میں solve کرتے ہیں چوتھا نمبر پہ ہے why is sheila busy on such a day go cooking lessons کہ sheila such a day go busy کیوں تھی تو یہاں پہ ہے کہ she has been going to attend cooking lesson ٹھیک ہے وہ cooking lessons لے رہی تھی اس ویسے وہ busy تھی next why are you so angry تم غصے میں کیوں ہوں تو یہاں پہ ہے i have been waiting for you for four hour i have been waiting for you for four hours ٹھیک ہے next how long gulhan been an artist paint since high school he has been painting ٹھیک ہے he has been p a i n painting he has been painting since he was he was at high school تو یہ آپ کا یہ جو ہے complete ہو گیا ٹھیک ہے ابھی next کی طرف ہم چلتے ہیں next کون سا ہے ہمارے پاس exercise میں question وہ ہے اچھا make past perfect continuous tense by using correct form of verb بنانا ہے ٹھیک ہے تو past perfect continues کے لئے صرف یہاں پہ آجاتا ہے head bean آجاتا ہے ٹھیک ہے کوئی اتنی بڑی changes نہیں ہوتی جیسے ابھی آپ کو نظر آ بھی ہوگا میں solve کروں گا کہ she had been she had been یہاں پہ جگہ head been اور sleeping sleep کے ساتھ آئے گا ing she had been sleeping for 10 hours when i woke وہ دس گھنٹوں سے سو رہی تھی جب میں نے اس جگا یا next پہ آئے گا they had been had been آجائے گا اور یہاں پہ ing آجائے گا had been b double e n اور living کے ساتھ l i v ing آجائے گا ٹھیک ہے living they had been living in banu for three years when he lost his job next پہ simple had been آجائے گا اور waiting کے ساتھ ing آجائے گا waiting ٹھیک ہے اس کا مطب ہے کہ جو پر وہ نیچے ہے ٹھیک ہے waiting at the station for 90 minutes when the train finally arrived next ہمارے پاس چوتا number ہے کہ they were very tired in the evening because they had been آئے گا کیا آئے گا یہاں پہ they had been ٹھیک ہے had been یہاں پہ آئے گا helping had been helping on form all day ٹھیک ہے next ہمارے پاس ہے tired had been tire had been اور یہ آئے گا c y c l i n g cycling ٹھیک ہے so his legs was so in the evening تو یہ آپ کے ساتھ جو ہے نا یہ والا جو پیسٹن ہے وہ بھی کمپٹیٹ ہوتا تھا یہ بھی ایزی ہے صرف آپ نے پیسر پنفیکٹ کنٹیوز میں صرف کیا کرنا ہے وہ صرف کامن ناون ہے پروفیسر کمال پروفیسر کمال کیا ہے یہ اسپیسفک نام ہے تو اسے ہم کیا کریں گے پروپر ناون ہے بیلڈنگ کوئی سے عام بیلڈنگ بھی ہو سکتی ہے یہ کامن ناون ہے ای ای ڈی ہے ای ہے اب یہاں پہ انہوں نہیں بتائے چھوٹی ای دے بڑی دے تو یہ کامن ناون ہے پارک یہ کامن ناون ہے سٹی بھی کامن ناون ہے اسلامی کالیج اگر یہ کالیج ہوتا نا کامن ناون لیکن اسلامی کالیج ہے تو یہ پروپر ملک کا نام ہے کاراچی کیا پروپر ناون ہے ہیرو کامن ناون ہے ای ایزی ہے اچھ میں دیکھ لیں جو سپیسیفک ناون ہوتا ہے وہ جیسے یہاں پہ کمال کا نام دیا ہوا ہے کمال ہو گیا کراچ ہو گیا جرنل نہیں ہوگا اگر سپیسیفک ہوگا تو اس کو کہیں کہ یہ پروپر ناون ہے نیچے آتے ہیں اچھا کالیکٹیو ناون ناس میں آپ نے بتانے ہیں کہ کالیکٹیو ناون کون سے ہیں اچھا اچھا کالیکٹیو ناون سنٹینس ان یوز دیم نیو سنٹینس اچھا دی سٹاف پیکلی رسپوند to the alarm تو یہاں پی جو سٹاف ہے وہ کیا ہے یہ کالیکٹیو ناون سٹاف یہاں پی اگر اس کو ہم لکھیں کہ اس کو کیسے use کریں گے the whole staff the whole staff attended a double t e n attended the meeting so یہ کیا ہوگا یہ use ہوگیا اس کا ٹھیک ہے کہ the whole staff attending the meeting collective noun کا ہوگیا delete کریں ابھی next پی آئیں گے the audience stood up and cheered the speaker تو یہاں پی audience یہ collective noun ہے اس کو ہم کیسے کریں گے کہ the audience یہ یہ the audience listen listen کیا کہ attentively کہیں گے a double t e n t i v e l y attentively ٹھیک ہے کہ انہوں نے اور یا توجہ سے سنا next کیا ہے یہاں پہ suddenly the class becomes very quiet یہاں پہ یہ class جو ہے na collective noun noun ہے یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں کہ i am in ninth class ٹھیک ہے next یہاں پہ آتا ہے the board made the last night to vote on the budget board کیا ہے collective noun ہے تو یہاں پہ ہم لکھ سکتے ہیں board approved approved me for job ٹھیک ہے next ہمارے پاس جو ہے na our family is going to natia gary this weekend family ابھی کیا گیا collective noun ہو گیا تو یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں ہمارے پاس i have a family of three members ٹھیک ہے تو یہ آپ کا use بھی ہو گیا ابھی next statics make pruler of the following nouns identify each of the noun also change meaning in the pruler اچھے یہ بھی exercise ہے revision والی جو آپ نے ابھی تک grammar پڑھ چکے ہیں نا یہ اچھی چیز ہے کہ revision یہ قرار رہی ہے بار بار آپ لوگوں کو پڑھ exercise number 3 ہے اچھا یہاں پہ آجائے arm ٹھیک ہے یہ کیا ہے یہ arms ٹھیک ہے تو یہ کون سا ہے arms تو اس کو اگر کہیں make pruler of the following nouns identify which of the nouns also changing meaning in the plural یہ جب ان کو plural بنائیں arms a arms تو یہ ہو جائے arms تو اس کا بندوق یا animations وغیرہ ٹھیک ہے next ہمارے پاس ہے brother in law تو یہ meaning change نہیں کرتا اس کا صرف کیا آئے گا brothers in law یہ پہ s آجائے گا brothers in law court rooms court rooms یہ s آجائے گا shoelace shoelaces آجائے s آجائے کہ یہ بھی meaning change نہیں کر گا Commandant in chief اور یہ پہ Commanders in chief آجائے گا یہ بھی اپنے meaning change نہیں کرے گا next ہمارے پاس کون سا آگیا آجا سوٹ out uncountable nouns from the following and use them in the sentences یہ بھی تورا سا لنثی لگ رہا ہے مجھے اچھا شگر سوٹ out uncountable down uncountable کیا ہے یہ یو ہے یہ ہے sugar uncountable ہے ٹھیک ہے put some sugar put some sugar into the tea ہاں یہ تو easy ہے put some sugar into tea next ہمارے پاس کیا ہے next جو ہے وہ ہے floor floor یہاں پہ کیا ہے یہاں پہ صرف ہمیں پوچھے uncountable nouns بتاؤ ٹھیک ہے تو floor یہاں پہ کیا ہے uncountable ہے تو یہاں پہ ہم لکھ سکتے ہیں کہ he brought a sack sack مطلب bora of flow ٹھیک ہے یہ دوسری uncountable کا ہو گیا تیس کیا ہے bread bread uncountable ہے اس کو ہم count نہیں کر سکتے یہاں پہ simple کر دو اس کو please give me some bread ٹھیک ہے next ہمارے پاس ہے milk milk بھی uncountable ہے ٹھیک ہے تو take milk in a glass سمجھا گئی بات کی ٹھیک ہے یہ تیسرا بھی ہو گیا ٹی بھی جو ہے نا وہ uncountable میں آتا ہے تو آپ simple لکھ لیں i like tea یا she prepared the tea یہ easy ہو جائے گا next جو ہمارے پاس ہے وہ ہے اس کو delete کرتے ہیں چوکلیڈ بھی countable ہے candy بھی countable ہے اچھا یہ revision ہی چل رہا ہے یاد رکھئے کہ آپ اس بات کو exercise number 5 میں revision میں وہ کہتا ہے write these sentences having noun phase and then underline the noun phase کہ 3 noun phase لکھئے اس کو پھر آپ نے noun phase کو underline ہی کرنا ہے تو یہ already been translated is book page ہم utilize کرتے ہیں our team won the match ہمارا team ہے وہ game جیت چکی ہے تو یہ noun phase کیا ہوا our game he is facing the problem یہ کیا ہوا problem کیا ہے noun phase and she confessed her guilt اس نے اپنی غلطی تسلیم کر لی تو her guilt یہاں پہ کیا ہے noun phase ہے next exercise number 6 پہ آتے ہیں وہ کہتا ہے change the parking sentence from singular plural met دیکھ ہے تو آتے ہیں کہ he is a smart boy تو یہاں پہ ہم یہاں پہ e کی جگہ آ جائے گا they اور اس کی جگہ کیا آگیا r they are smart boys دوسرا ہے is he a nice corrector تو یہاں پہ اس کو ہم کریں کہ اس کی جگہ آ جائے گا r یہ آگیا r دیکھیں r next ہمارے پاس جو ہے is this man a worker is this man a worker تو اس کی جگہ آ جائے گا r اور اس کی جگہ آ جائے گا d man کی جگہ a e e لگ لیں گے to یہ man ہو جائے گا worker سے s لگ جائے گا ساتھ question mark ہو جائے contents بن جائے are they men worker are are these men workers next ہے are the bottles on the table on the the table the pencils are not in the boxes the pencil is not in this exercise almost complete ہو چکی ہے next پہ کیا کہتا ہے وہ اچھا rewrite the following sentences by replacing the underlined words with pronoun to یہاں پہ آجائے گا ہی دیکھیں دوسرا انہوں نے کیا کیا ہے آجا فید planted the cucumber so that he would have it ڈ 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 the parrot and caught the parrot singing تو یہاں پہ کیا آجائے گا theme آجائے گا یہ بھی ٹھیک ہے third پہ ہمارے پاس ہے when the alarm wing i turn the alarm off یہاں پہ 8 آجائے گا یہ بھی ٹھیک ہے آپ کو بتائیں کہ pronounce ڈ 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 underline the pronouns antecedents in the following sentences تو یہاں پہ کر دے کے کہ سلمان سند رومن the address of his house یہاں پہ کیا ہوگا یہ antecedent pronoun ہوگا ہے next ہمارے پاس ہے کہ underline the pronouns antecedent in the following sentences next ہمارے پاس ہے the first things that mr ali reads in the newspaper is the comic script that she loves تو یہاں پہ یہاں پہ کس کو اچھا رہا کرتا ہے this this is ali تو ٹھیک ہے next ہے when imran and salman came in they were laughing تو یہاں پہ یہ دے دونوں کی طرح پشارہ کر رہا ہے imran and salman اچھا although although the tree lost several branches in the storm it is still healthy تو یہ ارکس کی طرح پشارہ کر رہا ہے یہ tree کی طرح پشارہ کر رہا ہے ڈیکھے next ہے honom took down the curtains but sheen اچھا honom کیا ہے لیڈی ہے تو یہاں بھی sheen کس کی طرح پشارہ کر رہا ہے اس کی طرح پشارہ کر رہا ہے ڈیکھے تو یہ ہوگیا آپ کے antecedent pronouns next ہمارے پاس جو ہے نا exercise number 10 ہے اچھا exercise number 10 میں کیا کہہ رہا ہے fill in the blanks to get the circle a and or d where necessary اور جہاں پہ ضرورت نہ ہو وہاں پہ x آپ ڈال سکتے ہیں وہ first number کون سا ہے اچھا do you live in یہاں پہ ڈال پشارہ کے ساتھ کوئی بھی آرٹیکل نہیں نہیں کتا تو پراس ہے دوسرا ہے he is the teacher who taught us English تو teacher تو بہت سے ہوں گے فیسکل پشارہ کرتے ہیں تو ہم دھاکہ استعمال کرتے ہیں i bought an amrela ٹھیک ہے یہاں پہ you سے یہ start ہو رہا ہے اور sound a کا دے رہا ہے اگر آپ amrela کو pronounce کریں تو amrela کی sound to use a کی sound to use کرتے ہیں amrela she has named lovely cat اور lovely cat ایک lovely cat ٹھیک ہے next آتے ہیں next exercise number ہے کون سی 11 اس میں کیا کہتے ہیں اس میں ہے موڈل سنٹینس موڈل سنٹینس موڈل سنٹینس کو ہم نے اس میں کرنا ہے کہ یہ پہلا ہے آپشن ٹھیک ہے اس سے ملتا ہے کلتا ہے آپ نے اس میں تلاش کرنا ہے تینوں میں جس میں موڈل ورک کسے مال ہوا ہے پہلا کہ موڈل سنٹینس موڈل سنٹینس موڈل سنٹینس موڈل سنٹینس یہ ٹھیک ہے پہلا ہے اسے پہلا ہے یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے خلق ہمارے پاس when the traffic light are red so we must stop when the traffic light are red یہاں پہ یہ دیکھو model کا استعمال ہوا ہے یہاں پہ بھی یہ دیکھو یہ model کا استعمال ہوا ہے تو ہم نے model work کا جو استعمال ہوئے اس سنسلس کو tick کرنے ہے correct one am i allowed to ask a question تو may i ask a question یہاں پہ کون سا آئے گا یہ والا آئے گا یہ بھی correct one ہے next پہ چلتے ہیں next وہ کیا کہتا ہے irregular verbs کی بارے کیا کہیں find the irregular verbs from the following list and use them in the sentence irregular verbs کو دیکھتے ہیں we have we ڈیڈ بھی ہے irregular verbs buy بھی ہے irregular verbs teach بھی ہے irregular verbs catch بھی ہے find بھی ہے lose tell set next sell بھی آتا ہے ڈیڈ بھی ہے ڈیڈ بھی آتا ہے ڈیڈ بھی آتا ہے ڈیڈ بھی آتا ہے ڈیڈ بھی آتا ہے اس میں صرف ایک غلطی یہ والی ہے کہ یہ والا انہوں نے مارک نہیں کیا ہے اس کو بھی اس طرح مارک کر دیں ڈیڈ بھی ہے یہ آپ کا ہو جائے گا کہ یہ سارے جو کیا ہیں یہ irregular verbs ہیں ڈیڈ بھی ہے نیچے تو اور انہوں نے نہیں دی ہوئے ڈیڈ بھی ہے تو شروع کرتے ہیں کہ ڈی کا کیا ہم ڈی ہونسک ڈی ہونسک ڈی ہونسک ڈی ہونسک یہ آپ لیکھ بھی سکتے ہیں اور ساتھ میں آپ نے پریشان نہیں ہونا اگر آپ کو نوٹس چاہیئے تو میں آپ کو سی نوٹس کی پروائیڈ کر گیا next تو ہے وہ have تو he want to have a good job he want to have a good job ٹھیک ہے next ہمارے پاس آتا ہے وہ ہے meet تو یہ ہو جائے گا i meet him daily i meet him daily یہ وہ ہو جائے گا why کہا جائے تو why کا بھی آتا ہے کہ why اچھا why کا بھی آ جاتا ہے کہ why account for yourself اپنے لئے کار خرید لو put بھی جائے نا یہ بھی irregular verbs میں آتا ہے i put it on the glass i put it on the table ٹھیک ہے next جو آ جائے teach 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 پڑھانا i want to teach انگلیس سبجک میں انگلیس سبجک پڑھانا چاہتا ہوں catch آ گیا we went to the river to catch the fish ہم ریور پہ گئے تاکہ ہم مچھوں کو پکڑ سکیں find کہ آ جائے تو find out the reason for your failure کہ آپ فیل کی ہوئے اس کی reason پتہ کرو loss loss the always lost match وہ ہمیشہ match آ جاتے ہیں آ جاتے ہیں boom boom next hit tell tell me the truth مجھے سچ بتاؤ set set on the sofa یا table اس پر آپ کر سکتے ہیں next جو ہیں ہمارے پاس take measure to build confidence کیسے build کرنا ہے اس کیلئے measure لے لیں next ہمارے پاس آتا ہے drink drink پینہ not drink hot گرم چھائے نہ پیو یہ اس کا usage ہے کافی lengthy ہوتی تھی exercise سائز اس میں سے میں نے صرف بھٹایا جیا notes میں آپ کو پروائیٹ کروں گا اس کے آپ کو پکر ہو جائے next جو ہیں find out transitive verbs on the following list and use them in the sentences transitive verbs اس کا ہم use کریں گے he give me his watch اس کا مجھے اپنی گڑی دی دوسرا eat eat he eats mangos daily وہ ہوتانا کیا کہتا ہے mangos drink بھی ہے transitive verbs تو اس کو ہم use کریں گے do you want to drink juice تم جوس مینہ چاہتے ہو یا please keep your promise اپنا promise مطبب نہ توڑو اپنا promise رکھو یہ ہم اس طرح اس کے use کر سکتے ہیں next ہمارے پاس جو ہے وہ ہے next ہمارے پاس next ہمارے پاس ہے کہ read the following introduction from a report circle the present participle that are used as adjective underlined the present participle that are used as a gerund and double underlined the gerund phrases report ہمیں دی گئی ہے اس کو ہمیں use کرنا ہے کہ gerund as adjective اور gerunds کاملے اس میں تخاف کرنا ہے weeding start کرتے ہیں اس میں ہے the word of living things ٹھیک ہے living things یہاں پہ دیکھیں یہ کیا ہوا یہ یہاں پہ gerund ہو گیا living جو اہنا gerund ہو گیا اور things ساتھ ملا رہے تو یہ ہو گیا gerund phrase اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ adjective استعمال ہوا ہے ٹھیک ہے the word of living things can be grouped according to the similarities and difference اچھا animal scientists do this by studying how members of animal kingdoms are alike this is not always an easy task even within the same group of animals they may be surprisingly difference اچھا یہاں پہ ابھی آگے surprisingly difference یہ یہاں پہ کیا ہو گیا یہ یہاں پہ ہو گیا gerund ہو گیا تو یہ یہاں پہ استعمال ہوا ہے اچھا studying کو آپ یہاں دیکھیں یہاں پہ یہاں پہ gerund ہے like for example while most mammals are land living animals some alike like the bed are flying creatures the quantic mammals such as the the whale and the dolphins move from place to place by swimming یہ یہاں پہ کیا ہو گیا gerund ہو گیا flying creatures یہ یہاں پہ کیا ہو گیا gerund praise ہو گیا ڈیک ہے ڈیک ہے ڈیک ہے next ڈیک ہے ڈیک ہے and the weird group of features such as whether the animal has broken backbones or not read کے ہٹی ان کی ہے کہ یہ نہیں ہے ڈیک ہے land living animals یہ کیا ہو گیا یہ بھی gerund میں آتا ہے simple اگر آپ کو gerundi definition ہم نے بتائی تھی تو وہ ہے ing form of verbs ٹھیک ہے اور اگر یہ phrase ہے تو phrase کے ساتھ یہ related words ہوں گے اور وہ کیا as an adjective استعمال ہو رہا ہوگا ٹھیک ہے next exercise جو ہمارے پاس ہے وہ ہے form gerund from the verbs in the box and use them in the complete sentence below اس سے gerund بنانا ہے gerund بنانا easy ہے ing کا صرف آپ نے اس میں اضافہ کرنا ہے ساتھ ساتھ میں میں آپ کو بتاؤں گا بھی اور وہ کریں گے بھی ٹھیک ہے in many country ڈیش can provide the economical way of moving around ٹھیک ہے تو یہاں پہ سائیکلنگ سائیکلنگ یہ ہو جائے گا drop اور یہ ہو جائے گا ing سائیکلنگ اچھا next ہمارے پاس ہے وہ ہے suffering تو یہاں پہ ing یہاں پہ لگا لیں آپ اس کے ساتھ یہ gerund ہو جائے گا use کریں گے آج ہے suffering is exciting especially if you catch a big wave ٹھیک ہے next ہمارے پاس ہے اس کو painting یہ ہو جائے گا painting ٹھیک ہے next ہمارے پاس کیا ہوئے گا اس کو ہم آئی کو کریں گے بیکنگ میں سے ٹھیک ہے یہ ہو جائے گا ing یہ ہو جائے گا next ہمارے پاس کیا آ جائے گا hiking hiking میں بھی سے آپ اس کو card لے تو یہ کیا ہو جائے گا ing اس کا use کرتے ہیں ہم next ہمارے پاس کیا ہے مثال کے طور پر ریسنگ 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 میں بھی آپ نے e کو card دینا ہے تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا ing لگانا یہ ہو جائے گا gerent اور پلس stealing یہاں پہ ing لگا لے تو یہ gerent ہو جائے گا skipping کا بھی ing لگا لے ٹھیک ہے اس کا بھی ing لگا لے اور making کا جو ہیں وہ یہاں پہ ہو جائے گا e drop تو یہ ing آ جائے گا مثال کے طور پہ یہ ہوں کہ suffering بھی ہو گیا لیلا is a talented in painting ٹھیک ہے painting ہم نے استعمال کر لے and he has received award in many art competition art competition سے ہمیں پتہ چلا ہے یہ کس کی بات ہو رہی ہے painting کی بات ہو رہی ہے نیچے آتے ہیں اس کو delete کروں گا میں ٹھیک ہے مار کر لوں گا my friend hobby is baking so she is going to make a big cake big cake کیا مطلب ہے baking ہو گیا ٹھیک ہے she was accused of cheating in the exam انہوں نے نکل کی ہے ٹھیک ہے یہ جیت ہو یہاں پہ استعمال ہو گیا hiking جو ہے پہاڑوں پہ چڑھنے کو کہتے ہیں ٹھیک ہے پہاڑوں پہ چڑھنا is strenuous and mountain trails ٹھیک ہے تو یہ یہ hiking پہ ہو گیا skipping is easy but only if your robe is on the correct length یہ یہاں پہ use ہو گیا ٹھیک ہے next ہمارے پاس کیا ہے racing is a dangerous spot racing کرنا نا کسی بھی چیز کی گاڑی ہو گئی motorcycle وغیرہ ہو گئی یہ ایک strange چیز ہے settling into a new schools involve their new friends settling of new schools making new friends آپ نے بتانا ہے تو آپ وہاں پہ settle ہو جائیں گے making a use یہاں پہ ہو گیا last ہمارے پاس scaling رہ گیا کہ nativ admitted stealing the priceless painting کہ اس نے admitting کیا کہ اس نے priceless pasting کو کیا کیا چھوڑی کی ہے painting کو یہ یہاں پہ use ہو گیا next exercise number 16 ہے ٹھیک ہے یہ still revision ہی چل رہی ہے 16 میں وہ کیا کہتا ہے exercise change the verb into the correct form of present perfect tense present perfect tense میں آپ نے اس کو کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آ جائے گا she has been sick ٹھیک ہے she has been sick next ہمارے پاس ہے present perfect ہے یہ ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو ہے نا she has been sick یہ correct آئے گا next میں آپ دیکھیں نا i have been finished my task تو یہاں پہ صرف ہوگا i have finished my task finished کے ساتھ آپ لگا لیں گے ڈی ٹھیک ہے یہ کس کی بات ہوئی present perfect tense کی بات ہو رہی یہ بھی perfect continue کی نہیں ہو رہی کہ انہوں نے bean لگایا ہوئے ساتھ میں next ہے راشدہ has qualified has qualified bean کا استعمال نہیں ہوگی تھی exam ٹھیک ہے یہاں پہ جو ہے third form of verb لگے گا اور i کو ہم ied میں convert کر دیں گے ٹھیک ہے یہ اب لانے کی ضرورت نہیں ہے میں آپ کو اس کے notes provide کروں گا next ہمارے پاس ہے you have made beautiful painting پھر bean ہے bean کا استعمال اس میں نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ایک میں صرف correct use ہوا ہے باقی اساروں میں یہ غلط use ہوا ہے bean ٹھیک ہے you have made you have made t-k-m-a-d-e you have made a beautiful painting 5 پہ ہے they have planned for starting a business they have planned یہاں پہ ed ہو جائے گا starting a business bean کو کر دیں گے تو یہ ہو جائے گا have دیچے آتے ہیں seventeen number پہ امید کرتا ہوں ہاں یہ last year use the prepared word from the complete form to complete the sentence in past perfect continues ابھی past perfect continues میں آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آ جائے تو یہ ہے she had been playing ing آئے گا یہاں پہ playing ٹھیک ہے for two hours یہاں پہ been ٹھیک ہے they had been waiting for you since Wednesday تو یہاں پہ waiting کے ساتھ کیا آ جائے گا ing باقی sentence correct ہے ڈاکریم had been teaching since 23rd july 2017 یہ بھی correct ہے حلیمہ had been studying since morning یہ بھی ٹھیک ہے and they have been running their business یہاں پہ ing آئے جائے گا running کے ساتھ ٹھیک ہے for 10 years یہ بھی ٹھیک ہے teaching کے ساتھ ing آ جائے گا اور studying کے ساتھ ing آئے گا ہاں ٹھیک ہے تو یہ آپ کا ہو جائے گا ہو گیا ہے آپ کی unit number five کی exercise ہے وہ complete ہو چکی ہے next ہمارے پاس کیا ہے next ہمارے پاس ہے ہاں نصر الدین unit number six کو ہم start کریں گے آپ ہمارے چینل کو subscribe کریں اور اس کو share کریں اور اپنا course complete کرنے کے لئے ان ٹائم ہمیں follow کریں ہمارے پاس ہے اللہ حافظ اللہ حافظ